یرمیہ پینتیس باب وہ کلام جو شاہ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کے ایام میں خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ تُو رکابیوں کے گھر جا اور ان سے کلام کر اور ان کو خداوند کے گھر کی ایک کوٹلی میں لاؤ کر میں پلا تب میں نے یازینیہ بن یرمیہ بن حبسینیہ اور اس کے بھائیوں اور اس کے سب بیٹوں اور رکابیوں کے تمام گھرانے کو ساتھ لیا اور میں ان کو خداوند کے گھر میں بنی ہنان بن یبدلیا مرد خدا کی کوٹلی میں لائا جو امراء کی کوٹلی کے نزدیک ماسیہ بن سلوم دربان کی کوٹلی کے اوپر تھی اور میں نے میسے لبریز پیالے اور جام رکابیوں کے گھرانے کے بیٹوں کے آگے رکھے اور ان سے کہا میں پیو پر انہوں نے کہا ہم میں نہ پییں گے کیونکہ ہمارے باپ یونہ داب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ تم ہرگز میں نہ پینا نہ تم نہ تمہارے بیٹے اور نہ گھر بنانا نہ بیج بونا نہ تاکستان لگانا نہ ان کے مالک ہونا بلکہ عمر بھر خیموں میں رہنا تاکہ جس طرزمین میں تم مسافر ہو تمہاری عمر دراز ہو چنانچہ ہم نے اپنے باپ یونہ داب بن رکاب کی بات مانی اس کے حکم کے مطابق ہم اور ہماری بیویاں اور ہمارے بیٹے بیٹیاں کبھی میں نہیں پیتے اور ہم نہ رہنے کیلئے گھر بناتے اور نہ ہم تاکستان اور کھیت اور بیج رکھتے ہیں پر ہم خیموں میں بسے ہیں اور ہم نے فرما برداری کی اور جو کچھ ہمارے باپ یونہ داب نے ہم کو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا ہے لیکن یوں ہوا کہ جب شاہ بابل نبوکت نظر اس ملک پر چاڑایا تو ہم نے کہا کہ آؤ ہم کسلیوں اور رامیوں کی فوج کے در سے یورشلم کو چلے جائیں یوں ہم یورشلم میں بستے ہیں تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور یہودہ کے آدمیوں اور یورشلم کے باشندوں سے یوں کہہ کہ کیا تم تربیت پذیر نہ ہوگے کہ میری باتیں سنو خداوند فرماتا ہے جو باتیں یونہ داب بن رکاب نے اپنے بیٹوں کو فرمائی کہ میں نہ پیو وہ بجال آئے اور آج تک میں نہیں پیتے بلکہ انہوں نے اپنے باپ کے حکم کو مانا لیکن میں نے تم سے کلام کیا اور بروقت تم کو فرمایا اور تم نے میری نہ سنی اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بروقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم ہر ایک اپنی بری راہ سے باز آؤ اور اپنے عمال کو درست کرو اور غیر معمودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو اور جو ملک میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا ہے تم اس میں بس ہوگے لیکن تم نے نہ کان لگایا نہ میری سنی اس باب سے کہ یونہ داب بن رکاب کے بیٹے اپنے باپ کے حکم کو جو اس نے ان کو دیا تھا بجال آئے پر ان لوگوں نے میری نہ سنی اس لئے خداوند رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے دیکھ میں یہودہ پر اور یرشلم کے تمام باشندوں پر وہ سب مسئیبت جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا ہے لاؤں گا کیونکہ میں نے ان سے کلام کیا پر وہ شنوا نہ ہوئے اور میں نے ان کو بلایا پر انہوں نے جواب نہ دیا اور یرمیہ نے رکابیوں کے گھر سے کہا کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنے باپ یونہ دعب کے حکم کو بانا اور اس کی سب وسیعتوں پر عمل کیا ہے اور جو کچھ اس نے تم کو فرمایا تم بجال آئے اس لئے رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یونہ دعب بن رکاب کے لئے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی